اب یہاں یہ صلح جس وقت وقوع پذیر ہوئی اس پر عالم اسلام کے جو جذبات تھے اور پھر جو مخالفین کی طرف سے تنقید تھی یہ دونوں چیزیں مثلاً مسننف ابن ابی شہبہ جو ہے اس کی جلد نمبر اکیس ہے یہاں پہ لکھا ہے کچھ لوگوں کا طرز عمل فَلَمَّا أَتَانَا سُلْحُ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍ وَمُعَوِيَتَا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب ہمیں پیغام پہنچا کہ صلح ہو گئی ہے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فتنہ پرور کہتے ہیں کَأَنَّمَا كُسِرَتْ زُهُورُنَا ہماری تو کمریں ٹوٹ گئیں یعنی ہم نے تو اپنے مفادات کا کھیل کھیلنا تھا اور یہ صلح ہو گئی ہے یہ کیا ہو گیا فَكَأَنَّمَا كُسِرَتْ زُهُورُنَا یہ وہی محاورہ ہے کہ فران کی کمر ٹوٹ گئی کیا ہوا اس کی تو کمر ٹوٹ گئی تو یہ جمع ہے کُسِرَتْ زُهُورُنَا یعنی یہ فتنہ پرور کہنے لگے روافظ صلح ہو گئی ہماری تو کمر ٹوٹ گئی کُسِرَتْ زُهُورُنَا کیسے مِنَ الْحُزْنِ وَالْغَيْزِ ہمیں غم بھی تھا غصہ بھی تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہیں سولہ کیوں کی ہمیں غم تھا غصہ تھا کہتے ہیں اسی وجہ سے فَلَمَّا قَادِمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفَةَ قَامَا إِلَيْهِ رَاجُلٌ مِّنَّا یہ جن کی گمر ٹوٹی تھی یہ ادم ہویا ایک اٹھ کے گھڑا ہو گیا جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوفہ میں آئے تو کنیت اس کی ابو عامر تھی کہتا ہے السلام علیکہ یا مزل المومنین یعنی مجمع عام میں حضرت امام حسن مجتبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو کہتا ہے السلام علیکہ یا مزل المومنین اے مومنین کو ظلیل کر دینے والے ماذا اللہ تو امام حسن نے فرما لا تقل ذا کا یا ابا عامر ایسا مت کہو فلاکنی کرے تو ان اکتو لہم طلب الملک او علی الملک فرما میں نے کمر نہیں توڑی اور میں مومنین کو ظلیل کرنے والا نہیں ہوں میں نے تو صلح کر لی ہے کہ میں بادشاہی کی طلب میں مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہتا اور وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے پیش نظر یعنی یہ ایک ڈیوٹی نہیں بہا رہے ہیں امام حسن اور روافظ اپنے مفادات کی کا جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے ان کو مزل المومنین کہہ رہے ہیں اور آج پھر ہر کوئی اپنی اصل کی طرف روٹتا ہے کند ہم جنس بہم جنس پرواز تفضیلی بہ تفضیلی بہ 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 یا تفضیلی بہ رفضی بہ 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 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح و شاہی نہیں ہوتا جو سر جھکا کے دے دے یعنی اس وقت آر المومنین اور مزل المومنین کہنے والے آج ان کی وہی آواز ہے اگرچہ نام ریاض حسین شاہ ہو اور اگرچہ جماعت اہل سنت اور سنیوں کو فراد کیا ہوا ہو لیکن اندر سوچ تو وہی ہے اس وقت سے ہم نے تفصیلی فتوہ صادر کیا اس شخص کے بارے میں کہ یہ اہل سنت نہیں ہے اس کے خوارجی نظریات بھی ہیں اور رافضی نظریات بھی ہیں ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے فریب خردہ ہیں اور یہ بڑی تکلیف دے بات ہے اس کا ہمیں ایک پورا پریشن کرنا پڑے گا کہ ایک سکولوں اور کالجوں کے اندر ہماری تنظیم ہے اس میں کچھ لوگ ایسے سرائط کر چکے ہیں جن کو یہ جراسی میں ریاض شاہی کی اور وہ پوری تنظیم کو اس ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں تو ہم آل حضرت کے خدام موجود ہیں ہم انجمن طلبہ اسلام کے جو جرغمال بنانے والے ہیں ان پر بھی زوال لائیں گے انشاءاللہ اور یہ آل حضرت کے نظریات کی تنظیم ہے اور آل جنت کے نظریات کی تنظیم ہے انہیں کسی ریاض شاہ کی رفض کی بینٹ نہیں چڑھنے دیں گے انشاءاللہ tirechn mäد عادلہ ملتید کرنے پھنے دیں گے انشاءاللہ